سبھی کو رام رام ستی سناتن دھرم کی جائے اور سبھی کو سادواد بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی کینڈیڈیٹس کی اگلی لسٹ جاری کر دی ہے اس بار بی جے پی نے چھے کینڈیٹس کے نام دیئے ہیں جس میں سب سے بڑی سیٹ نوشہرہ کی سیٹ جس کے اوپر چرچہ چل رہی تھی کیا رویندر رہنا نوشہرہ سے الیکشن لڑیں گے لیکن آج رویندر رہنا نے ایک بہت بڑا روڈ شو بھی کیا ایک دھماکے دار انٹری بھی کی اور نوشہرہ سے ابھی جو ہے ٹکٹ پہ ان کا جو ہے نام بھی آ چکا ہے میں آپ کو بتا دوں نوشہرہ سے لڑیں گے الیکشن رویندر رہنا رویندر رہنا کا نام جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے نوشہرہ کی ٹکٹ کے ساتھ جو ہے لکھ دیا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں باقی کینڈیٹس کا نام دوسرا بڑا نام ویبود گپتہ کا نام راجوری سے ویبود گپتہ لڑیں گے الیکشن ویبود گپتہ کا ایک بہت بڑا نام ہے کیونکہ ویبود گپتہ نے لگاتار جو ابھی پہاڑیوں کا کو سیٹس دیا اس کے اندر بھی ایک بڑی جنگ لڑی تھی پہاڑیوں کے ساتھ مل کر اور ایک پہاڑی لیڈر خود بھی ہیں رویندر رہنا اب نوشہرہ سے جو ہے انہیں ٹکٹ ملی ہے بی جے پی کی چرارے شریف سے زاہد حسین لڑیں گے الیکشن خان صاحب سے ڈاکٹر علی محمد میر لڑیں گے ایدگاہ سے آریف راجہ اور لال چونک سے انجینئر ایجاز حسین انجینئر ایجاز حسین ایک بڑا چہرہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے ایک یوہ چہرہ بھی ہیں اور یہ جو ہیں اب بھارتی جنتہ پارٹی کے لال چونک سے کینڈیٹ ہوں گے بھاجپا نے لگ بگ اپنی چھے کینڈیٹس کا نام اپنی اگلی لسٹ میں جاری کیا ہے جس میں سب سے بڑا نام رویندر رہنا کا ہے کیونکہ ابھی کچھ دنوں سے یہ بھی کچھ جگہوں پر چل رہا تھا کہ رویندر رہنا جمہوں کی باہو سیٹ سے بھی لڑ سکتے ہیں لیکن رویندر رہنا نے وہ ایک بار پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی نے ٹکٹ دی ہے نوشہرہ سے اور نوشہرہ میں رویندر رہنا کا جو مقابلہ ہوگا وہ مقابلہ ہوگا سرندر چودری سے جو کی ہے نیشنل کانفریس کے کینڈیڈیٹ پچھلی بار دوہزار چودہ میں بھی جب الیکشن ہوئے تھے تب رویندر رہنا کا مقابلہ بھی سرندر چودری کے ساتھ تھا اور رویندر رہنا وہاں پر ایم ایل اے کی سیٹ جیتے تھے اس بار بھی ایم ایل اے کی سیٹ کے لیے ٹکٹ بی جے پی نے رویندر رہنا کو ہی دی ہے اور رویندر رہنا کا بڑا مقابلہ اس بار جو ہے سرندر چودری جی سے ہے جو کی این سی کے ایک بہت بڑے کینڈیڈیٹ ہیں یعنی کی ایک بڑی لڑائی جو ہے نوشہرہ سیٹ کے اوپر دیکھنے کو ملے گی کیونکہ نوشہرہ سیٹ کے اوپر سب کی نظریں ہیں کہ وہاں پر کون جیتے گا کیونکہ بھاجپا نے کافی ٹائم لگا دیا نوشہرہ کی سیٹ اناؤنس کرنے میں لیکن آج فائنلی جو سیٹ اناؤنس کی ہے نوشہرہ کی وہ کی ہے رویندر رہنا کے نام سے اور دوسرا راجوری سے جو ایسٹی کی سیٹ ہے وہ ویبود گپتا جی کو ملی ہے ویبود گپتا جی پہلے ایم ایل سی بھی رہ چکے ہیں اور ایک پہاڑی لیڈر ہے پہاڑیوں کو ادھکار دلوانے میں ایسٹی سٹیٹس دلانے میں ان کا ایک بڑا رول رہا ہے باقی کینڈیٹس کا ایک بار پھر سے نام سن لیجئے لال چونک سے انجینئر اعجاز حسین عیدگاہ سے عارف راجہ خان صاحب سے علی محمد میر چرارے شریف سے زاہد حسین لیکن بڑا فیصلہ بی جے پی نے نوشہرہ سیٹ سے کیا ہے نوشہرہ سے کینڈیٹ ہیں اب رویندر رہنا اور بڑا مقابلہ ہے ان کا سریندر چودری جی کے ساتھ دیکھتے رہیں جے کے میڈیا دھنیواز سبی کو رام رام سناتن درم کیجئے